باغ اتنا بھوکا تھا کہ وہ سمدر میں کود گیا جیک نے دیکھا اور ہنسا لیکن باغ پلٹ کر واسطہ میں اس کی اور تیرنے لگا جیک کی شکتی دھیرے دھیرے گائب ہو گئی وہ گھبرا گیا اور ناو کی اور بھاگا ناو کا کنارہ بہت اونچا ہے ٹائگر چھڑ نہیں سکتا کیول ناو کے چاروں اور تیر سکتا ہے جیک نے اپنی کلہڑی لہرائی اور چلایا پر ٹائگر نے چھپنے کی بجائے کیول دیکھا اس پر یہ ٹائگر کو حل کرنے کا سب سے اچھا سمیں ہے لیکن جیک ایسا نہیں کر سکا رات کے سمیں تھنڈ کے نیچے تھک چکا تھا باغ چیت نے ایک تختہ نیچے پھینکا اور باغ نے واپس ناو میں چھڑ گیا اس کے ساتھ راوٹ پر واپس آ کر اس دن جیک نے ایک بڑی مچھلی پکڑی اس نے کلہڑی نکالی اور اسے مار ڈالا پر جیک رویا کیونکہ یہ اس کا پہلا شکار تھا اس نے اپنی سیٹی بجائی اور بڑی مچھلی کو ٹائگر کو پھینک دیا فالز کلمہ کی سپشٹ جلی فش سمدر میں پرکٹ ہوتی ہے جیسے کوئی پری لوگ ہو جیک مدھوش تھا اچانک ایک وشال بھیل پانی سے باہر کودی اور جیک کی رافٹ کو پلٹ دیا سارا کھانا اور پانی سمدر میں گر گیا جیک کو ناو پر کود کر باغ سے دوندھو کی تیاری کرنی پڑی پر اسے ایک مچھلی نے گرا دیا اس نے مچھلی کو پکڑا اور باغ کو پھینک دیا